اسلام علیکم رضا مجاہد پاکستان پروپٹ لیڈر کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پیسین ٹویلو علی بلوک کے اندر انشاءاللہ وزٹ کریں گے اور اس کے اندر میں آپ کو کنسٹرکشن کے پوائنٹ ڈیوی سے کچھ چیزیں بتاؤں گا اور ساتھ میں سیلنگ بائنگ پلس اس وقت یہاں پہ کیا اپرچونیٹیز اویل آپ کر سکنے ہیں انشاءاللہ اس کے اپر ڈسکس ہوگی تو میں اس ٹائم میں علی بلوک کی طرف جا رہا ہوں اور ہمارے بلکل لیفٹ سائٹ پہ اس وقت علی بلوک کے جو گھر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسیکلی اس کی دو انٹرنس ہیں میں اس وقت اس کے پیچھے والی انٹرنس کی طرف سے آج آپ کو ویڈیو بنا کر بھیجوں گا اور اس میں کنسٹرکشن کے پوائنٹ ڈیوی سے بھی ساری انشاءاللہ چیزیں ڈسکس ہوں گی علی بلوک کے سراؤننگ بسیکلی بنتی ہے چار سے پانچ پریسنٹس کی جس میں ہمارے رائیڈ سائٹ پہ اس وقت آپ کو بیریہ ہائٹس کے کچھ ٹاورز نظر آرہے ہیں جو گریہ سٹیکچرز ہیں یہاں پہ اور ان پہ کافی تیز سے کام چل رہے ہیں اور ساتھ ہی میں بیریہ ٹاؤن کا جو فائر سٹیشن ہے بی ٹی کے کا وہ بھی علی بلوک کے اندر کنسٹریڈ ہوتا ہے کولاک ٹاور ہے آپ کو وہ بھی نظر آرہے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ بیریہ کی جامیہ گرینڈ موسک جو کہ ورلڈ تھرڈ لاجسٹ موسک ہے اس وقت ہمارے بالکل رائیڈ سائٹ پہ میں نظر آرہی ہے اور ہم اس کی طرف اب ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہیں جامیہ گرینڈ موسک انشاءاللہ ویدینہ ٹوئیئرز یہ کمپلیٹ کر دی جائے گی اور کافی یہاں پہ تیزی سے اس پہ کام چل بھی رہا ہے یہ جی بیریہ ٹاؤن کا فائر بی ٹی کے سٹیشن ہے اور ابھی آپ کو ساتھ میں رائیڈ سائٹ پہ جامیہ گرینڈ موسک ہمارے بالکل ساتھ ساتھ چلتے آرہی ہے اس وقت ہم علی بلوک کی سرویس لین کے اوپر ہیں اور اندر کی طرف جا رہے ہیں لیفٹ پہ ساری پلوٹس کی کٹنگ ہے یہ میں آپ کو ابھی ایوینیو کا روڈ ٹوئر دے رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹیٹس میں جائیں گے اور پریسنٹ کے اندر ان ہوں گے علی بلوک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مین گیٹ سے جسٹ تین سے چار کلومیٹر کی ڈرائیف پہ بنتا ہے پہلا پریسنٹ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا ون ٹونٹی فائیو سکے ری آرڈز میں اس کے بعد یہ ساری آگے پلوٹس کی کٹنگز ہیں جو اس کے ون ٹو فائیو کے پلوٹس ہیں اور یہ وائد پریسنٹ ہے جس کو سب سے پہلے پوزیشن دیا گیا تھا بیہجے کی طرف سے اور نورملی یہاں پہ جو ریٹس چال رہے ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھٹی لیک سے اور آن ورڈ جا رہے ہیں ٹھٹی لیک تک لوگیشن اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے دو سے تین اس کی انٹرنس ہے ابھی ہم ایک انٹرنس سے آئے ہیں دوسری یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پہ پریسنٹ ٹویلف کا بورڈ بھی لگا ہو ہے یہ مین جنہ ایوینیو کے اوپر کی انٹرنس ہے یہاں سے آپ سیدھا اپروچ کر سکتے ہیں علی بلوگ کو اور یہاں سے آپ سیدھا جنہ ایوینیو کی طرف اتر بھی سکتے ہیں لیں جی اس وقت میرے لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کو پلوٹس نظر آ رہے ہیں اور جو گھر بھی نظر آ رہے ہیں یہ بسیکلی جنہ ایوینیو فیسنگ پلوٹس کہلاتے ہیں جس کا جو فیس ہے وہ پروپر جو جنہ ہے وہ اس کے سامنے آ رہا ہے آپ میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں جنہ ایوینیو اس وقت ہمارے بلکل اپوزٹ چل رہی ہے بلکل رائٹ سائٹ پہ اور ہم اس وقت علی بلوک کے اندر ساتھ ساتھ میں ٹریبل کر رہے ہیں کافی تیزی سے یہاں پہ کام ہو چکا ہے کنسٹرکشن کے پوائنٹ ایوی سے تقریباً دو سو سے تین سو گھر یہاں پہ بن چکے ہیں اور ایوین کے ابھی بھی ڈیویلپر یہاں کافی تیزی سے کام کر رہا ہے ڈیویلپر بہت زیادہ انوالو ہیں علی بلوک کے اندر کنسٹرکشن کا بہت زیادہ کام ہے جن بھی بھائیوں کے پلوٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کروانا چاہیں موسٹ ویلکم وہ کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ وہ کنسٹرکشن اپنی انسٹرولمنٹ کے بیاف پہ بھی کروا سکتے ہیں لیٹس پوز اگر کسی نے سکسٹی لیگ روپیز اوپر کنسٹرکشن کاسٹ کروانی ہے تو وہ آپ انسٹرولمنٹ بیسیس پہ ایک سال میں دے سکتے ہو نورملی چھے سے آٹھ مہینے گھر بننے میں بھی لگتا ہے تو یہاں پہ وہ لمساں والی کیٹیگری بھی اس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے وہ بھی بینیفٹ ہے اور مطلب اس پائنٹ ہے بھی اسے بھی آپ ساری چیزیں کر سکتے ہو سامنے آپ کو کافی اس وقت نیچے ہی لوکیشنیں نظر آ رہی ہوں گی علی بلاک ماشاءاللہ کافی ہائٹوے ہے اور کافی یہاں پہ اس کو آئیٹوے لکیشن سمجھا جاتا ہے بڑی پور فضاء لکیشن ہے یہ بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہے پی اے سو پمپ بیٹی کے پارٹ ٹو وہ بھی یہی پہ ہے ٹو کے نام سے بیٹی کے وہ بھی علی بلاک کے اندر ہی اس کو کنسٹر کیا جاتا ہے تو کافی تیزی سے یہاں پہ کام ہو چکا ہے اور ابھی ان فیوچر بھی تیزی سے اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو فیول ٹک شاپ ریفیلنگ ریفریشمنٹ سب یہاں پہ اویلیبل ہے یہ ٹوٹل دو پمپ ہیں ایک علی بلاک میں اور ایک پیسنٹ نائیٹین کے آپ وزٹ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ بیلڈرز اس فقط اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم پلوٹس کو دیکھیں تو پلوٹس کافی ریزنیبل ریٹس میں اس ٹائم نورملی یہاں پہ جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ٹائیٹی سے فیفٹی ہی چلتے رہتے ہیں بے شک مارکیٹ اپر جائے یا نیچے جائے علی بلوک کے بلوٹس کو اتنا فرق نہیں پڑتا تو کیونکہ اس کی ایک سٹیبل مارکیٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہم اس میں انڈ یوزر کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں پہ آکے شیفت ہونے کے پروسیس میں ہو تو آپ کوئک لی یہاں پہ اپنا گھر بنوا سکتے ہو کسی بھی پلوٹ پہ اگر آپ بائنگ کریں کوئی بھی پلوٹ یہاں پہ لیں یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہر پلوٹ کو جو پوزیشن ہے وہ دے دیا گیا ہے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہائٹس بھی آپ کو ملے گی جہاں پہ اس کی لوکیشن ہے وہ ڈیپ بھی ملے گی ابھی جیسے کہ ہم اس روڈ میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ہائٹ فیل ہو رہا ہے یہ بھی اس کے خاصیت ہے خوبصورتی ہے بہت سارے ایسے پلوٹس ہیں جو ہائٹس پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے ایسے پلوٹس جو لوگ پہ بھی لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی لوکیشن سے بھی ان ہوں گے تا آپ کو آپ کے بالکل سامنے جو آپ کے سامنے کی لوکیشن ہے اس پہ آپ کو پروپر جو جامعہ گرینڈ موسک ہے اس کا ویو نظر آئے گا مطلب جیسے ہی ہم اس گرینری کو کروس کریں اگر گرینری کو اٹا دیں تو گھروں کے پیچھے جو ہے وہ جامعہ گرینڈ موسک ہے اور روڈز یہاں کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے لائک اس کی شیپ ساری پیسنٹ ون کی طرح لگ رہی ہے سبزہ پورا ادھر مطلب فیل ہو چکا ہے اور ون ٹونٹی فائیو میں جو بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے علی بلوگ آپ کو پر آئی بلوگ کے حوالے سے بھی لائک کروائے گا اور جو چیزیں یہاں پہ اس وقت آویلیبل ہیں اس کے لیے سے آپ سے ڈسکس بھی کرے گا فردر آپ لوگ کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی علی بلوگ کے لیے سے کنسٹرکشن پوائنٹ ایو سے سیلنگ بوائنٹ ایو سے جو بھی انفارمیشن چاہیے ہو آپ مجھے دیئے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ